موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اس آخری عشرہ میں اللہ پاک کے بہت زیادہ راز اور رحمت برکتیں اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں ویسے تو یہ پورا رمضان المبارک اس کی بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کے ہر روز ہر دن اللہ تعالیٰ دس لاکھ گنگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں اور جب اس کا آخری دن انتیس رمضان ہوتی ہے تو روزانہ جو دس لاکھ آدمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اس کے مجموعے کے مطابق اللہ تعالیٰ انتیس کو اتنی مخلوق کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں بھیج دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادکم من النار آخری عشرے میں جہنم سے آزادی ہے حضرت علی مشکل کشا شہر خدا آخری عشرے کے پہلے دن اتیس رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی شہد مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے یہ اشارہ تھا کہ جو علی کے ساتھ عشق کرے گا وہی جنت میں جائے گا میرے دوستو ہم عبادت کرتے ہیں اولیاء اکرام بھی عبادت جو کرتے ہیں اولیاء اکرام کی عبادت کا اولیاء اکرام جو عبادت کرتے ہیں ان کی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل اور دماغ صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے ہر وقت ان کے اندر یہ خوف لہک ہوتا ہے کہ اگر ہمارا خیال ادھر ادھر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو ہر ولی کا اور ہر مومن کا ہر مسلمان کا جو خیالات ہیں ذین ہیں وہ عبادت میں اللہ کی طرف ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت فرماتے تھے نماز اور سجدے میں جاتے تھے رکوع میں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی عبادت کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اے محبوب جب تُو رکوع اور سجدے کرتا ہے تو میں تجھے دیکھتا ہوں دیکھیں جب مومن مسلمان عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کو دیکھتے ہیں رسول اللہ کا شان دیکھو کہ وہ جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ رسول کو دیکھتا ہے تو غور کریں کہ عبادت کے وقت تمام عابدوں کی نظر خدا کی طرف ہوتی ہے اور خدا کی نظر مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے اللہ اللہ یہ ان کا مرتبہ ہے یہ حضور کا شان ہے تو وہ رخ بدلیں تو قبلہ بھی بدل جاتا ہے میرے دوستروں تو اسے طرح رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس عشرے کی اندر جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں اس کا بھی ایک راز یہ ہے کہ ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جاگہ کرتے تھے یعنی کہ ان راتوں کی نسبت بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے حضور کے ساتھ ان راتوں کی نسبتیں ہوئیں تو اللہ تعالی نے ان راتوں میں بہت زیادی برکات پیدا فرما دی نمبر ایک اس آخری عشرہ جو ہے سب سے پہلی سب سے پہلی علامت اس کی فضیلت کی یہ ہے کہ اتکم من النار اس سے جہنمیوں کو آزادی ہو جاتی ہے وہ جہنم کو چھوڑ کر جنت میں چلے جاتے ہیں دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ آخری عشرہ کے اندر لیلت القدر مسلمانوں کا نصیب ہوئیں اور لیلت القدر وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تیسری اس کی فضیلت یہ ہے آخری عشرہ میں کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں اور دوسرے فرشتے بھی اترتے ہیں وہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام آ کر مومنوں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں آخری عشرہ میں قرآن کریم لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر بھی اترا میرے دوستو ان آخری عشرے میں ان آخری عشرے کی اندر جو فضیلتیں ہیں حقیقت میں اس کے برکات کی راز یہ ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری موسیقی 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 موسیقی